سلام علیکم سٹوڈنٹس جب ہم نے لوجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن ڈسکس کیا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کچھ سٹیپس کو فالو کرتے ہیں ان میں ہم انٹیٹیز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کے بعد انٹیٹیز کے درمیان میں ریلیشن مناتے ہیں انٹیٹیز کو مرچ کرتے ہیں اور لاسٹ میں اپنے ریلیشنز کو نورملائز کرتے ہیں نورملائزیشن ہمارے پاس ایک ایسا پروسس ہے جس میں ہم کمپلیکس ڈیٹا سٹکچر کو سمپل ڈیٹا سٹکچر کے اندر کنورٹ کرتے ہیں اس ٹوپک کو ہم آگے ڈسکس کریں گے اسی چپٹر میں تفصیل کے ساتھ کہ یہ کیا پروسس ہے اس کے کیا کیا سٹیپس ہیں فیلحال نورملائزیشن سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری انٹیٹیز یا ایٹریبیوٹس کے اندر کچھ ایررز یا پرابلم سننگ ہیں اور ان ایررز اور پرابلمس کو ہم نے کیسے ریموف کرنا ہے یہ ہمارا آج کا ٹوپک ہے کہ ہمارے پاس نورملائزیشن سے پہلے ہم کون کونسی ایررز کو دیکھتی ہیں انٹیٹیز اور ایٹریبیوٹس کے اندر اور ان کو کیسے ریموف کرتے ہیں سب سے پہلی جو پروبلم ہے وہ ہمارے پاس سیننم پروبلم ہے سیننم پروبلم اس ٹائم کریئٹ ہوتا ہے جب ہم ایک ایٹریبیوٹ کو ڈیفرنٹ نام دے دیتے ہیں ڈیفرنٹ ٹیبلز کے اندر ایک ہی ایٹریبیوٹ ہے ڈیفرنٹ ٹیبلز کے اندر اگر آ رہا ہے تو ہر جگہ پر اس کا ایک ہی نام ہونا چاہیے اگر ہم اس کو ڈیفرنٹ نیم دے دیں گے تو ہمارے ڈیٹا بیس کے اندر یہ پروبلم کریئٹ کرے گا آئٹم ہمارے پاس دیکھئے ایک ٹیبل ہے اس کے اندر سٹاک نمبر آئٹم کلر اور سپلائر کو یہ تین ہمارے پاس ایٹریبیوٹس ہیں دوسرا ہمارے پاس جو ٹیبل ہے وہ سپلائر کا ہے اور اس کے اندر سپلائر آئی ڈی اور سپلائر نیم یہ دو ایٹریبیوٹس ہیں اب جو سپلائر آئی ڈی یہاں پر یوز ہو رہا ہے لاسٹ ٹیبل کے اندر یہی ایٹریبیوٹس سپلائر کوڈ کے نام سے یوز ہو رہا ہے یہ دونوں ایک ہی انفرمیشن ہے جو سپلائر کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں تو یہ اگر ایک انفرمیشن ایک سے زیادہ ٹیبل کے اندر آ رہی ہو تو اس کا سیم نیم ہونا چاہیے اگر ہم ڈیفرنٹ نیم کے ساتھ اس کو ڈیفرنٹ ٹیبلس کے اندر سٹور کریں گے تو یہ چیز ہمارے ڈیٹا بیس کے اندر پرابلم کریئٹ کرے گی نیکسٹ ہمارے پاس ہومو نم ہے ہومو نم سیننم کا اُلٹ ہے ہومو نم کے اندر ہم ڈیفرنٹ ایٹریبیوٹس کو سیم نیم دے دیتے ہیں ڈیفرنٹ ٹیبلس کے اندر ڈیفرنٹ ایٹریبیوٹس ہیں اور ان کو نیم سیم دے دیا ہے تو وہ یہ شو کرے گا کہ یہ ایک ہی اٹریبیوٹ ہے تو یہ چیز ہمارے ڈیٹا بیس کے اندر یہ چیز بھی پرابلم کریئٹ کرتی ہے کہ ڈیفرنٹ ایٹریبیوٹس ہیں اور آپ نے ان کو سیم نیم دے دیا ہے دیکھئے جیسے ہمارے پاس ایک کسٹمر کا ٹیبل ہے جس میں کسٹمر آئی ڈی اور کمپنی نیم ہے اور دوسرا سپلائر ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے اس میں سپلائر آئی ڈی اور دوسرا ہمارے پاس کمپنی نیم ہے اب کسٹمر جو آپ سے چیزیں خرید رہا ہے اس کی کوئی الگ کمپنی ہوگی اور سپلائر جس سے آپ چیزیں بائی کر رہے ہو اس کی ایک الگ کمپنی ہوگی اس کا اور نام ہوگا لیکن یہاں پر کمپنی نیم ایک ہی اٹریبیوٹس کو شو کر رہا ہے تو اس قسم کے پرابلم کو دور کرنے کے لیے یا تو یہاں پر کسٹمر نیم کر دیں اور یہاں پر سپلائر نیم کر دیں تاکہ یہ دونوں آپ کے اٹریبیوٹس ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں یہ ہمارے پاس homonym پرابلم ہے تھرڈ نمبر پر ہمارے پاس جو پرابلم ہے وہ ہے redundant information redundancy کے بارے میں ہم نے بہت تفصیل سے ڈسکس کیا کہ redundancy بیسکلی ہمارے پاس duplication of data ہوتی ہے duplication of information ہوتی ہے یہاں پر redundant information سے مطلب ہے کہ unnecessarily ہم کوئی information جو ہے وہ بار بار اپنے table کے اندر store کر لیں یہ غیر ضروری چیزیں جن کی ضرورت نہیں ہے ان کو store کر لیں وہ ہمارے پاس redundant information کہلاتی ہے employee کے table کی example لیتے ہیں اس کے اندر employee ID ہے اس کا name ہے اس کی age ہے اور employee کی date of birth ہے اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہم date of birth سے کسی بھی employee کی age calculate کر سکتے ہیں age کے attribute کو extra ہمیں الگ سے store کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ یہاں پر ایک unnecessary attribute ہے ایسے attribute کو database میں سے remove کر دینا ہی ہمارے اس problem کا حل ہے کہ اس data ہم date جب بھی ہمیں ضرورت پڑے employee کی age کی ہم اس کی employee کی age کی ہم اس کی date of birth سے اس کی age کو calculate کر لیں اور اس attribute کو database میں سے remove کر دیں ٹھیک ہے next ہمارے پاس جو problem ہے وہ ہے mutually exclusive data mutually exclusive data ہمارے پاس وہ data ہوتا ہے وہ attributes ہوتے ہیں جو at a time اکٹھے exist نہیں کر سکتے اور mostly یہ problem ہمارے پاس ان attributes کے اندر آتا ہے جن کی value یا true ہوتی ہے یا fall ہوتی ہے at a time وہ سارے attributes true نہیں ہو سکتے at a time سارے false نہیں ہو سکتے یہ چیز بھی ہمارے database کے اندر problem create کرتی ہے یہ mutually exclusive data کو ہم example سے سمجھتے ہیں یہ آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی employee table ہے اس کے اندر employee ID ہے name ہے employee married ہے اور employee single چار ہمارے پاس attribute ہے اب employee at a time married اور single دونوں true نہیں ہو سکتے یا دونوں false نہیں ہو سکتے لیکن by mistake information ان کی دونوں کی true یا دونوں کی false enter ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو ایسی situation میں یہ ہمارے data کو problem create کرے گا miss information create ہو جائے گی پتہ ہی نہیں چلے گا اچھا یہ married ہے یا single ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس دو ایسے event ہے جو at a time اکر ہو رہے ہیں لیکن یہ at a time اکر نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے کہ at a time نہ تو married اور single دونوں true نہیں ہو سکتے دونوں false نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے اس طرح کے problem کو solve کرنے کے لیے ہم ایک marital status ایک attribute لے لیتے ہیں اگر وہ true ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ user آپ کے پاس married ہے اور اگر وہ false ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو employee ہے sorry وہ آپ کا single ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آج کا topic تھا ہمارا ok thank you موسیقی